بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین آج ہم آپ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ لے کر حاضر ہوئے ہیں معزز ناظرین ہزاروں سال پہلے کی بات ہے دنیا میں جنات کی حکومت تھی یہاں خون ریزی تھی دنگا اور فساد تھا نافرمانی اور کفر و شر کا غلغلہ تھا نیکی بہت کم تھی بدی بہت زیادہ تھی خالق کائنات نے جنات سے دنیا کی حکومت لے کر ایک دوسری مخلوق کو دینا چاہی تاکہ جنات کا غرور خاک میں ملے اللہ تعالی نے فرشتوں کو اطلاع دی میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو اختیار اور ارادے کا مالک ہوگا اور میری زمین پر جس قسم کا تصرف کرنا چاہے گا کر سکے گا اور اپنی ضروریات کے لیے اپنی مرزی کے مطابق کام لے سکے گا گویا وہ میری قدرت اور میرے تصرف و اختیار کا مظہر ہوگا فرشتوں نے جب یہ سنا تو حیرت میں رہ گئے اور اللہ کے حضور بطور سوال ارز کیا اے خدائے بنیاز کیا آپ ایسے کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین کو فساد اور خون ریزی سے بھر دے فرشتوں نے اس نئی مخلوق کو جنات پر قیاس کیا اور وہ یہ سمجھے کہ نئی مخلوق بھی جنات کی طرح بہت سرکش اور نافرما ہو گئی وہ بولے کہ ہم جماعت ملائکہ آپ کی تسبیح و تحلیل کے لیے کافی ہیں اللہ تعالی نے جواب دیا آدم کے پیدا کرنے میں جو جو حکمتیں ہیں تم ان سے واقف نہیں ہو بلکہ ہم بھی خوب جانتے ہیں سورة البقیرہ میں اللہ تعالی نے اس بارے میں آیت نازل کی ہے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے انسانوں میں بھی نافرمانی اور ظلم کاماتا ہے لیکن یاد رہے وہ جنات کے مقابلے میں کم ہے فیصد کا فرق ملحوظ رہنا چاہیے یوں سمجھنا چاہیے کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو فرشتوں اور جنات کے بیچ کی موتدل مخلوق ہے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کا خمیر تیار ہونے سے قبل فرشتوں کو اطلاع دی اے ملائکہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گندا کیا ایک ایسی مٹی سے گندا کیا جو نت نئی تبدیلی قبول کرنے والی تھی جب یہ مٹی پختہ ٹھکری کی طرح آواز دینے اور کھنکھنانے لگی تو اللہ تعالی نے جست خاکی میں روح پھونک دی ابھی روحناک کے نتوں سے داخل ہو کر دماغ تک پہنچی ہی تھی آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اسی وقت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی کی طرف سے الہام ہوا کہ اس چھینک کے جواب میں الحمدللہ کہو آدم علیہ السلام نے چھینک لیتے ہی الحمدللہ کہا جس کے جواب میں عرش معللہ سے یا رحمک اللہ یعنی اللہ تجھ پر رحم کرے اس کی آواز آئی پھر رفتہ رفتہ روح آدم حضرت آدم علیہ السلام کے تمام جست خاکی میں سرائیت کر گئی یوں وہ مٹی کا پتلہ ایک وقت میں گوشت پوس ہٹی پٹھے کا زندہ انسان بن گیا ارادہ شعور حص عقل اور وجدانی کفیات کا حامل نظر آنے لگا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم کو اللہ نے سارے نام سکھا دیئے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی اے ملائکہ ان چیزوں کے نام بتلاو فرشتوں کو خبر تک نہ تھی ان چیزوں کے کیا کیا نام ہے کائنات کی تمام اشیاء فرشتوں کے سامنے پیش ہیں اور ان کے نام ان معصوموں سے دریافت ہو رہے ہیں یہ کیوں یہ صرف آدم علیہ السلام کا عزاز بڑھانے کے لیے ساری سے عرض کیا اے پاک پردوردگار تیری ذات خوب واقف ہے ہم ان چیزوں کے نام نہیں جانتے تو بس وہی علم ہے جو تو نے ہمیں عطا کر رکھا ہے یعنی ذکرِ خدا تسبیحِ الٰہی فی الحقیقت تو ہی سب چیزوں کو جاننے والا اور بڑا حکمت والا ہے آدم علیہ السلام کے اس شرفِ علم کے متعلق مفسرین کی متعدد آرہ ہیں نمبر ایک ایک یہ کائنات کی وہ تمام اشیاء جو ماضی سے مستقبل تک وجود میں آنے والی تھی ان سب کے نام اور ان کی حقیقت کا علم حضرتِ آدم علیہ السلام کو دیا گیا نمبر دو دوسری رائے یہ ہے اس وقت جس قدر اشیاءِ عالمِ کائنات میں موجود تھی ان سب کا علم عطا گیا گیا نمبر تین زمین میں رہائش یہاں حکومت کرنے والے جس قدر علوم کی ضرورت تھی وہ سب علوم عطا کیے طب انجینرنگ ہندسہ سب علوم دیے گئے نمبر چار انسانوں کے اندر غصہ شہوت بھوک حسد تکبر الغرض بہت سی باطنی کیفیات احساسات ہیں جنہیں انسان ہی سمجھ سکتے ہیں فرشتوں کے اندر وہ فیلنگز یا جذبات نہیں اس لیے وہ اتنے نام اور کیفیات بطان بھی نہیں سکتے بہرحال حضرتِ آدم علیہ السلام کو صفتِ علم سے اس طرح نوازہ گیا کہ فرشتوں کے لیے بھی ان کی برتری اور استحقاق خلافت کے اقرار کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہا اور یہ ماننا پڑا کہ اگر ہم زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بنائے جاتے تو کائنات کے تمام بھیدوں سے ناعش نہ رہتے اللہ تعالیٰ نے حضرتِ آدم علیہ السلام سے کہا تم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو چنانچہ جب اس نے ان کے نام بتا دیئے تو فرشتوں سے کہا گیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے بھید کو جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ مجھے سب کا علم ہے جب حضرتِ آدم علیہ السلام کی علمی برتری تمام جنات اور ملائک پر آشکار اور ظاہر ہو گئی تو اب آدم علیہ السلام کا عزاز اور بڑا پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو فوراں تمام فرشتوں نے تعمیلِ ارشاد کی اور سجدے میں گر پڑے سوائے شیطان کے وہ سجدے میں نہ جھکا اس سے متعلق قرآن میں متعدد بار آیات آئیں ہیں سورة العراف میں ہے اور ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری سورت بنائی پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا سورة الحجر میں ہے ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو اس سے پہلے ہم نے لوگ کی آگ سے پیدا کیا اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پرودگار نے فرشتوں سے کہا تھا میں گارے کی کھنکناتی ہوئی مٹی سے ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں لہٰذا جب میں اس کو پوری طرح بنانوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تم سب اس کی آگے سجدے میں گر جانا چنانچہ سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا صورت القحب میں ہے اور وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا آدم کی آگے سجدہ کرو چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ وہ جنات میں سے تھا چنانچہ اس نے رب کے حکم کی نافرمانی کی کیا پھر بھی تم میری بجائے اور کسی کی ذریعت کو اپنا رکھوالا بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے سب دشمن ہیں ڈراؤن کا نظریہ غلط ہے ان آیت سے یہ بات واضح ہو گئی انسان پہلے دن سے ہی انسان ہے یہ نظریہ انسان پہلے بندر یا کوئی اور تھا ارتفاعی مراحل تہہ کرتے ہوئے انسان بن گیا بے بنیاد نظریہ ہے ڈراؤن کے اس نظریے کو ملہدین نے ہاتھوں ہاتھ لیا لیکن جدید تحقیقات اور آثار قدیمہ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے انسان پہلے ہی سے انسان تھا اللہ نے انسانوں سے ہزاروں سال پہلے ایک مخلوق آگ سے پیدا کی جسے جنات کہتے ہیں جنات کی قوم میں ایک بزرگ تھا جس کا نام ازازیل تھا کہا جاتا ہے ازازیل ہی جنات کا جد امجد ہے جس طرح آدم علیہ السلام انسانوں کے جد امجد ہیں ازازیل بہت عبادت گزار اور اللہ کا نہائید فرما بردار جن تھا وہ جنت میں نور کے ممبر پر بیٹھ کر فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا اور بڑے بڑے فرشتے اس کے شگد ہوا کرتے تھے جب ازازیل کی دنائی عبادت اور زمین آسمان میں اچھی طرح آشکارہ ہو گئی تو ازازیل کو یقین ہو گیا کہ میں حقیقت میں کوئی عالی عزاز کا قابل ہوں تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں نہ کوئی مجھ سے زیادہ عالم ہے نہ مجھ سے زیادہ زاہد ہے اگر ہیں تو میں ان سب کا سردار ہوں نیز ازازیل کو خود پر حرور ہوا چلا تھا اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اللہ ابلیس مگر ازازیل جس کا لقب آج ابلیس ہوتا ہے اس نے سجدہ نہیں کیا لکھا ہے جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تو پورے سو برس تک تمام ملائکہ سجدے میں پڑے رہے پھر جب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا دیکھا آزازیل یعنی ابلیس حضرت آدم علیہ السلام سے موہ موڑے اکڑے ہوئے کھڑا ہے اس کا سارا موہ سیاہ ہو رہا ہے جو آج سے پہلے نیایت خوبصورت تھا آج وہ ایک خوف ناف دیو کی صورت میں نظر آتا ہے ابلیس کی یہ بری حالت دیکھ کر تمام ملائکہ خوف خداوندی سے پھر سے سجدے میں گر پڑے جس میں انہوں نے اپنی اطاعت اور خیریت پر لاکھ لاکھ شکر خداوندی ادا کیا اللہ تعالیٰ کو دو سجدے فرشتوں کے اتنے پسند آئے اس لئے اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں پر نماز میں دو سجدے فرض کیے ہیں ایک فرما برداری اور دوسرا فرما برداری ادا کرنے کا شکر ہے جب تمام فرشتے سجدے سے اٹھے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا اے ابلیس آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا اللہ تعالیٰ اگرچہ عالم الغیب ہے دلوں کے بھیدوں سے خوب واقف ہے ماضی حال اور مستقبل سب اس کے لئے یقصہ ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو دکھانے کے لئے ابلیس کے امتحان اور آزمائش کے لئے یہ سوال کیا اس سوال پر ابلیس نے جواب دیا اے اللہ میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا آدم کو خاک سے پھر میں آگ کا بدہ ہوا خاک کے پتلے کو کیوں سجدہ کروں کتب تفسیر اور تاریخ میں مرکوم ہے کہ ابلیس نے صرف الزام میں یہ نافرمانی کی آدم علیہ السلام کی اصل آلہ اور افضل نہیں ہے یعنی مٹی آدم علیہ السلام کی اصل ہے اور وہ آگ کی پیداوار مگر بدبخت شیطان نے اپنے غرور اور تکبر میں یہ بھول گیا کہ وہ خود آدم علیہ السلام دونوں خدا کی مخلوق ہے تو مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر اور وہ مخلوق خود بھی نہیں جان سکتی وہ اپنے غرور اور تکبر میں یہ بھی بھول گیا بلکہ یہ سمجھنے سے کاسی رہا کہ مرتبے کی بلندی اور پستی اس مادے کی بنا پر نہیں جس سے کسی مخلوق کا خمیر تیار کیا جائے بلکہ اس کی ان صفات پر ہے جو خالق کائنات نے اس کے اندر ودیت کی ہیں یوں بھی مٹی کی اندر آجی کی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جبکہ آگ کے اندر بلندی اور بڑائی کی صفت ہے جو اللہ کو پسند نہیں بہرحال شیطان کا جواب چونکہ غرور اور تکبر پر مبنی تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح کر دیا کہ کبر اور نہوت نے تجھ کو اس قدر اندہ کر دیا تو اپنے خالق کی حقوق و احترام سے منکر ہو گیا اس لیے مجھ کو ظالم قرار دیا اور یہ نہ سمجھا تیری جہالت نے تجھ کو حقیقت کو سمجھنے سے کاظر کر دیا پس تو اب اس سرکشی کی وجہ سے عبدی ہلاکت کا مستحق ہے یہی تیرے عمل کی قدرتی پاداش ہے سورة الحجر میں اللہ تعالیٰ نے کہا ابلیس تجھے کیا ہوا تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا اس نے کہا میں گرہ ہوا نہیں ہوں ایسے بشر کو سجدہ کروں جسے تُو نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تُو یہاں سے نکل جا کیونکہ تُو مردود ہو گیا ہے جنانچہ ابلیس کا لیواز سے بزرگی اور کرامات اتار لیا گیا اس کو لانت پھٹکار کا جامع پہنا دیا گیا ملعون کر کے مقام قرب سے نکال دیا گیا لکھا گیا ہے ابلیس کا حسن و جمال ملائکہ سے بہت اچھا تھا وہ نہائیت خوبصورت اور نورانی صورت والا تھا مگر آئی غرور اور نافرمانی کے سبب ایسی صورت ہو گئی ہے جو دیکھتا ہے اس پر لانت اور ملامت کرتا ہے جب ابلیس کو ملعون کر کے جنس سے نکالا جانے لگا تو ابلیس نے توبہ اور ندامت کی بجائے اللہ تعالیٰ سے استعداد کی اے اللہ اگر تُو مجھے اپنی حضوری سے نکالتا ہے اور جنس سے محروم کرتا ہے تو مجھے یہ محلت دی جائے میں تا قیامت زندہ رہوں اس نے دو مطالبے کیے ایک بہت بڑی زندگی اور اختیارات کا دوسرا موت نہ آنے کا قیامت کا دوسرا سو جس سے سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے جس کے بعد کوئی مرے گا نہیں اس وقت تک محلت دیجئے اللہ تعالیٰ نے اس سے اختیار دیے اور محلت بھی دی لیکن محلت دوبارہ اٹھائے جانے تک نہیں بلکہ فرمایا پہلا سور پھوکے جانے تک ہے یہ سن کر اس نے ایک مرتبہ اپنی شیطانیت کا مظاہرہ کیا اور کہنے لگا جب تُو نے مجھے راندہ دارگاہ کر ہی دیا ہے تو میں بھی جس آدم کی بدودت یہ رسوائی نصیب ہوئی ہے اس کی اولاد کو رسوا کروں گا اور ہر طرح سے ان کو گمراہ کروں گا ان کی اکثریت کو تیرا ناشکرہ بنا کر چھڑوں گا مگر تیرے مخلص بندے میرے تیر سے گھائل نہ ہو سکیں گے اور ہر طرح سے محفوظ رہیں گے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابلیس کو یہ جواب دیا گیا ہماری فطرت کا قانون مقافات عمل اٹل قانون ہے جو جیسا کرے گا وہ ویسا ہی بھرے گا جو بنی آدم تیری پیروی کرے گا وہ تیرے ساتھ چہنم کا سزا وار ہوگا اپنی زلت اور رسوائی اور شومائی قسمت کے ساتھ یہاں سے دور ہو اور اپنی اور اپنی پیروں کی عبدی لانت کا منتظر رہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا لباس پہنایا اور جنت میں داخل فرمایا یہ جنت کشمیر یا دنیا کی اور جگہ نہیں بلکہ اصلی جنت تھی جو آسمان میں ہے آپ جنت میں جہاں چاہتے گھومتے جو چاہتے کرتے لیکن ساتھ میں خود کو اکیلا محسوس کرتے اللہ تعالیٰ نے بیوی ہوا کو آپ کی بائیں پسلی کی طرف سے پیدا کیا جس وقت بیوی ہوا پیدا ہو رہی تھی خوبصورت خاتون تھی جب حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھے تو پوچھا تو کون ہے اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے لئے پیدا کیا ہے آپ مجھ سے سکون حاصل کریں اور آپ کی تنہائی ختم ہو سکے وہ دونوں خوشی سے جنت میں رہنے لگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو جو کھانا ہے کھا سکتے ہو بس ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا اگر کھاؤ گے تو نقصان اٹھاؤ گے ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے کہیں ایسا نہ ہو وہ تمہیں جنت سے نکال دے اور تم مسئیبت میں پڑ جاؤ وہ درخت کون سا تھا مشہور ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا ایک کول انگور کا ہے اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حوالے سے چھ اقوال ملتے ہیں سب سے بہترین بات یہ ہے جس چیز کو ذکر کرنے کی اللہ تعالی نے ضرورت نہیں سمجھی ہمیں بھی اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے ادھر ابلیس کو ایک پل چین نہیں آرہا تھا اس نے بی بی ہوا یعنی عورت ذات کو استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا ابلیس نے بی بی ہوا کو بہکانا شروع کیا وسوسال ڈالنے لگا اس طرح کا پل کھالو جس سے اللہ تعالی نے منع کیا ہے کھالو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں روح پاؤ گے فرشتوں کی طرح ورنہ تم مر جاؤ گے کہا جاتا ہے شیطان سامت کے ساتھ مل کر جنت میں گیا اور سامت کی صورت میں اس سے بات کی اللہ تعالی کے نام کی قسمیں کھائیں قسمیں کھا کر یقین دلایا کہ اللہ تعالی نے اس درخت شروع شروع میں روکا تھا اس لیے تو اس وقت نہیں نہیں پیدا ہوئی تھی جب تمہارا جسم اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا اب ایک عرصہ ہو گیا ہے اب تم مضبوط ہو چکے ہو اب کسے کھانے میں کوئی حرچ نہیں ہے بات غلط نہیں کر سکتا بی بی ہوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو قائل کر لیا اس درخت کو کھانا پہلے ہمارے لئے درست نہیں تھا لیکن اب درست ہے حضرت آدم علیہ السلام سمجھے کہ اللہ تعالی کی یہ نہیں نہیں تشریح نہیں بلکہ نہیں شفقتن تھی اللہ تعالی کے ارشاد کے کچھ اہم الفاظ آپ اس وقت بھول گئے یہ بھی یاد نہا خود انسان فرشتوں سے افضل ہے درخت کھا کر فرشتہ بننے کی کیا ضرورت ان فطری کمزوریوں کی وجہ سے آپ سے اجتہادی خطا ہوئے برحال دونوں اولیس کے بہکاوے میں آگئے ایک دن انہوں نے وہ پھل کھا لیا جس سے انہوں نے پھل کھایا سب سے پہلے اس کے کپڑے اتر گئے شیطان کو معلوم تھا اترخت کی تاثیر یہ ہے جو اسے کھاتا ہے بے لباس ہو جاتا ہے گویا کہ شیطان نے انسان پر جو پہلا وار کیا وہ یہی بے لباسی کا ہے خواتین کو اس طرح اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے الغرد دونوں شرم سے ادھر ادھر باغنے لگے انہیں احساس ہو گیا تھا ہم سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے لیکن ظاہر حضرت آدم علیہ السلام کی یہ اجتہادی خطا تھی نافرمانی کا تصور ان کے دل میں نہ تھا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز دی اور کہا کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس طرح کے قریب نہ جانا کیا میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے کہا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا قد بہت بڑا تھا شاید جنت کے ساٹھ گز برابر جب آسمان سے نیچے اتارا جا رہا تھا وہ درازی کی وجہ سے فضا میں لہرار ہے تھے اللہ تعالیٰ نے دراز قد کو مختصر کر دیا آپ دنیا کے ساٹھ گز برابر ہو گئے اور سیدھے اترنے لگے درگ منسون میں یہ بھی کہا گیا ہے حضرت آدم اور حووہ دونوں کو الگ الگ مقامات پر اتارا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو کوہ ہند میں اور حووہ علیہ السلام کو جرام دونوں بہت شرمندہ تھے انہوں نے اپنی غلطی پر توبہ کرنا چاہیے لیکن الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات سکھائے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَعْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے پرودگار ہم اپنے جانوں پر ظلم کر گزرے اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا ہم پر رحم نہ کیا تو یقینا ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جب انہوں نے یہ کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا اور عرفات کے میدان میں ایک دوسرے کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے یہی سے دنیا میں انسانیت کا دور کا آغاز ہوا حضرت حووہ علیہ السلام نے بیس بار ولادت کی تکلیف اٹھائی ہر بار جڑوہ بچے پیدا ہوتے بھائی کی طرح ہوتے تھے ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی جو الگ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی ہو سکتی تھی انسانی آبادی کے لیے اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہی حکم بطور شریعت نازل فرمایا اس طرح بیوی ہوا نے کل چالیس بچوں کو جنم دیا حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں لیکن تشریح نبی نہیں بلکہ ان نبیوں میں سے ہیں جو دنیا کی شروعات میں تعلیم انسان کے لیے بھیجے گئے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وہ سب سکھایا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا سب ایک اللہ کی عبادت کرتے کھیتی باری کرتے اور جانوروں کو پالتے اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں دو بیٹے قابیل اور حابیل بھی ہوئے قابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت تھی جبکہ حابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت نہیں تھی قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا وہ اپنی جڑوہ بہن سے شادی کرے گا حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی شریعت کے مطابق منع کر دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی قابیل اپنے برطاوں میں سخت تھا اور کھیتی باری کرتا تھا آج بھی کھیتی باری کرنے والوں کے مزاج میں سختی ہوتی ہے جبکہ حابیل بہت نرم مزاج تھا وہ بکریاں چراتا تھا بکری آجت جانور ہے اس کے ساتھ رہنے سے انسان کے اندر آجتی پیدا ہوتی ہے اسی وجہ سے ہر نبی نے بکری چرائی ہے قبیل اڑ گیا حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد خداوندی سے فیصلہ فرمایا تم دونوں اپنی قربانی اللہ کے سامنے پیش کرو جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کریں گے وہ اپنے موقف میں صحیح ہوگا اس زمانے میں جب اللہ کے لیے قربانی کی جاتی آسمان سے ایک آگ آتی جس کی قربانی وہ کھا لیتی اس کی قربانی قبول ہو جاتی حابیل نیک اور مخلص انسان تھے انہوں نے اپنے گلے کے سب سے اچھے جانور کو قربانی کے لیے پیش کیا جبکہ قابیل نے سب سے گٹیا پھل نظرانے میں دیا آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا لیا حابیل کی جیت ہوئی اور قابیل کو شکست شیصلہ ہو گیا حابیل متقی اور نیک انسان ہے وہ اپنے موقع میں دروست تھے قابیل کو حسد ہونے لگا بجائے نیکی اور تقوی اختیار کرنے کے وہ شیطان کے جان میں پھنستہ چلا گیا اسے حابیل پر بہت غصہ آنے لگا اس نے ٹھان لی کہ وہ حابیل کو قتل کر کے رہے گا ایک دن موقع پا کر اس نے حابیل سے کہا میں تمہیں ختم کر دوں گا حابیل نے کہا میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا میں مظلوم بننا پسند کروں گا ظالم بننا نہیں قابیل نے حابیل کے سر پر بڑا سا پتھر مارا جو اس کی موت کا سبب بنا یہ درتی پر پہلا انسانی قتل بھی تھا اور موت بھی قابیل نے قتل کا جرم کر لیا لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی حابیل کی لاش کا کیا کرے کیونکہ ابھی تک کسی کی موت نہیں ہوئی تھی وہ اسی شش و پنج میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قوے کے ذریعے سے مردہ دفنانے کا تاریخہ سمجھایا ایک اوہ اپنے ساتھی کو زمین میں گڑا کھوڑ کر دفنا رہا تھا قابیل بہت شرمندہ ہوا اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ میں تو قوے سے بھی گیا گزرا ہوں قوہ تدفین کا طریقہ جانتا ہے میں نہیں قابیل نے گڑا کھوڑا اور حابیل کو دفنایا اس کے بعد قابیل جس سے شادی کرنا چاہتا تھا اسے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے بہت دور نکل گیا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگ تھے جو جو اس کے ساتھ شیطان کے بہکاوے میں آتے گئے وہ قابیل سے ملتے گئے حضرت آدم علیہ السلام کو جب حابیل کے قتل کے بارے میں پتا چلا تو آپ کو بہت صدمہ ہوا حضرت آدم علیہ السلام کی اصل عمر ایک ہزار برس تھی اپنی عمر کے چالیس سال آپ نے حضرت دعود علیہ السلام کو دینے کا کہہ دیا تھا اس لیے آپ کا انتقال نو سو ساٹھ برس کی عمر میں ہونے والا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام نو سو ساٹھ سال کے ہو گئے تو بچوں سے کہا مجھے جنت کے پھل کھانے کی خواہش ہو رہی ہے سارے بچے ادھر ادھر پھیل گئے پھل ڈھونڈنے لگے راستے میں ان کو موت کے فرشتے ملے جو انسانی شکل میں تھے انہوں نے کہا کہ واپس جاؤ حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب ہے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی غسل دیا خوشبو لگائی اور دفنا دیا آپ کی موت کے بعد حضرت شیس علیہ السلام کے سر پر نبوت اور خلافت کا تاج سجایا گیا حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے ایک سال بعد حضرت حوہ کا بھی انتقال ہو گیا دبرانی اور ابن الیسیر کی روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو قابہ بنانے کا حکم دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں مناسق ادا کرنے کے تاریخے بتائے بقول یعقوبی جبل ابو قیس کے دامنے مغارت الکنوز خندانوں کے غار میں آپ کی تدفین ہوئی بعض مورقین کے بقول آپ کی قبر مبارک سعودی عرب میں مسجد خیف کے سہن میں ہے بعض مورقین کے ایک نزدیک آپ کی قبر مبارک سعودی عرب کی مسجد خیف کے اندر واقع ہے بعض مورقین کے بقول آپ کی قبر مبارک سری لنکا میں اترنے کے مقام پر واقع ہے بعض مورقین کے بقول آپ کی قبر مبارک اعراق میں موجود ہے